دوستو میرے پاس ہے آج مٹرولا ایج فیفٹی فیوزن تو بھائی آج اس کا کرے گے کمپلیٹ کیمرہ رویو تو بھائی اس میں آپ کو نیا کیمرہ دیکھنے کو ملتا ہے اس لیے تھوڑا رویو بھی یہاں پر کریٹیکل سا رہے گا اور دوستو اس میں جو پروسیسر وہ بھی کافی اچھا آپ کو دیا گیا ہے اس کے پرائز کے کارڈنگ ساڑھے پانچ لاکھ سے اوپر بھائی یہاں پر آنتو تو سکور دیکھنے کو مل جاتا ہے ڈسپلی بھی بھائی کافی صحیح آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے ڈیزائن دوستو ایسے ٹیپیکل موٹرولا والے سمارٹ فون کا ہے اس میں آپ کو بتیس میگا پکسل کی سیلفی دیکھنے کو مل جاتی ہے تو بھائی یہ بھی ہے کہ یہاں پر کافی اچھا پوائٹ ہے اگر میں بات کرو بیک کیمرہ کی تو اس میں بھائی آپ کو نیا سنسر ملکل دیکھنے کو ملتا ہے جو کی سونی کے عورت سے ایسے ٹی ایسے ٹی ایسے ٹی دیکھنے کو ملتا ہے چیاس میگا پکسل کا او آئی ایس والا کیمرہ ہے بھائی تیرہ میگا پکسل کا الٹرہ وائٹ سنسر ہے جس میں آپ میکرو شورٹ بھی لے سکتے ہو تو بس دو سنسر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے فالتو کا کوئی سنسر نہیں ہے بات کرو فیچر کی تو ٹائم لیپس ہے یہاں پر سلو موشن ہے ڈیول کیپچر ہے سپورٹ کلر ہے تو بہت سارے آپ کو یہاں پر نائٹ ویزن جیسے سارے فیچر دیکھنے کو مل جائے گے تو سب سے پہلے بات کرتا ہوں ون ایک شورٹ کی بھائی ابھی مورننگ کا ٹائم ہے تو آگے آپ دیکھ سکتے ہو اس میں دھوپ کافی اچھی اچھی ابھی نکلی ہے تو بھائی کیمرہ اسی ساب سے اچھا یہاں پر کیپچر کر رہا ہے میں کہوں گا کہ بھائی اگر ٹو ایکس میں جو آپشن دیکھنے کو ملتی ہے اس میں بھی آپ فوٹوز لوگے تو کافی صحیح ریزلٹ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گے ڈیٹیلز آپ کو کافی صحیح دیکھنے کو ملتی ہے اب میں اگر بات کروں ٹین ایکس ایمیج کی یہاں پر تو آپ دیکھ سکتے ہو بھائی زوم کرنے کے بعد یہ صوبہ کی ایمیج ہے تو کس طریقے سے یہاں پر یہ آپ کو لگ رہی ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے اب میں بات کرتا ہوں یہاں پر کچھ اور شورٹ کی اگر یہ دیر ٹائم کی فوٹو بھائی تو آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر جو بیگراؤنڈ میں یہاں پر ڈائنمک رینج ہے وہ اس میں تھوڑی سے مجھے کم لگ رہی ہے ادروایز جو سبجیکٹ کے اوپر فوکس ہے اس سہی ہے اب ہیومن شورٹ کی اگر میں بات کروں یہاں پر تو آپ دیکھ سکتے ہو بھائی مجھے کافی زیادہ اچھا لگا یہاں پر بادل بھی ہے دوستو سکائے میں لیکن پھر بھی جو ایکسپوزر وغیرہ ہے وہ کافی اچھے سیٹ کر رہا ہے یہ فون ایسا نہیں ہے تھوڑا سا میں کہوں گا بھائی جب سن نکلا ہوتا ہے تو ہلکا سا وارم ٹوم میں آپ کو یہ کیمرہ جاتا ہوا دیکھے گا تو مٹرولا کی فون ویسے بھی تھوڑا سا میرے خیال سے بھائی وارم ٹوم میں یہاں پر فوٹو لیتے ہیں اس کے بعد اگر میں بات کروں اگر پورے دی لائٹ کنڈیشن کی تو بھائی کافی اچھے سی کیمرہ ورک کر رہا ہے آپ یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہو جو کلرز گیا رہا ہے وہ کافی اچھے سی یہ ایڈجیسٹ یہاں پر کر لیتا ہے اس میں دوستو پورٹیٹ موڈ کے لیے آپ کو چوبیس ایم ایم اور تھرٹی فائی ایم ایم اور پچاس ایم ایم کی آپشن دیکھنے کو ملتی ہے ملنم ون ایکس پہ ون پونٹ فائی ایکس پہ اور ٹو ایکس پہ یہاں پر آپ ایمیجز اس میں لے سکتے ہو تو بھائی اگر ون ایکس ایمیجز کی میں بات کرو ہیومن سبجیکٹ کی بات کرو تو بھائی کافی اچھے سے یہاں پر فوٹو لے رہا ہے بس وہی میں کہوں گا بھائی ہلکا سا مجھے وارمر ٹون میں یہ کیمرہ جاتے ہوئے دیکھتا ہے جیسی میں فولی ڈے لائٹ کنڈیشن کی یہاں پر بات کرتا ہو لیکن ایکارڈنگ ٹو ایٹس پرائز بھائی جو ڈیٹیلز ہے کافی صحیح ہے ون ایکس موڈ میں تو بھائی کافی اچھا ہی یہاں پر ورک کر رہا ہے میں آپ کو ابھی آگے ٹونٹی فور ایمیم سے آگے والے شورٹ بھی دکھاؤں گا جس میں کیا آپ پتہ لگا سکتے ہو کس طریقے کا رہے گا بھائی اگر میں بات کرو اس کی ڈسپلے کی بھائی تو آپ کو جب دن میں بار لے جاؤ گے تو کوئی بھی دکت آنے والی نہیں ہے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو یہ سب سے پہلے ون ایکس پہ لیا گیا شورٹ ہے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہو بھائی پورٹیڈ موڈ کافی اچھے سے ورک کر رہا ہے ایج ایٹ ایکشن پروپر یہ کافی چھوٹا سا اوبجیکٹ ہے اسی صاحب سے میں بھائی بھو رہا ہوں آپ کو جو ایج ایٹ ایکشن ہے کافی صحیح لگا مجھے اب یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہو بھائی تھٹی فائی ایم ایم پہ لیا گیا شورٹ ہے تو اگین میں کہوں گا کہ بھائی کوالٹی کافی صحیح ابھی بھی اور یہ اگین یہاں پر ٹو ایکس پہ ملکہ فیوٹی ایم ایم پہ لیا گیا شورٹ ہے یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہو تھوڑا سا ایج ایٹ ایکشن میں بولوں گا کہ بھائی فیوٹی ایم ایم میں کئی بار گلتی کر دیتا ہے اب میں یہاں پر ہیومن سبجیکٹ کی بات کرتا ہو تو ٹونٹی فور ایم ایم پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس طریقے کی کوالٹی آپ کو دیکھنے کو ملے گی تھوڑی لائٹ یہاں پر لو رہے گی دوستو ملکہ سن یہاں پر چلا گیا تھا تو اس حساب سے اڈجسٹمنٹ سکین کی یہ بھائی کافی ٹھیک کر رہا ہے تو لیکن جیسے ہی میں بات کرتا ہو آپ کو کئی بار پورٹڈ موڈ میں بھائی تین میں سے ایک فوٹوز میں تھوڑا سا بلر کا ایشو آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے دوستو ویڈیو ڈیپارٹمنٹ میں آپ اس میں بھائی فور کے تھٹی اپیس تک ویڈیو ریکارڈنگ کر سکتے ہو او آئی ایس ای آئی ایس دونوں کی آپشن آپ کو اس فون میں دیکھنے کو ملتی ہے اور جو یہ ویڈیو ریکارڈنگ ہے بھائی یہ اسی کے بیک کیمرے سے ریکارڈ ہو رہی ہے لیکن دوستو یہ فور کے میں نہیں ہے یہ ہے فول ایش ڈی سکسٹی فریم اپی ایس پر تو اس پر آپ دیکھ سکتے ہو کی فوکس کیسا رہنے والا ہے کلر ایڈیسٹمنٹ کیسی ہے اس ویڈیو سے آپ پروپر یہاں پر پتہ لگا سکتے ہو اب دیکھیں دوستو فوکس میرے خواہ سے کافی صحیح آپ کو نیچورل ڈیفت بھی یہاں پر دیکھنے کو مل جاتی ہے ویڈیو میں جب آپ سبجیکٹ کے بہت زیادہ نزدیک لے جاتے ہو تو ایسا سچ کوئی مجھے فوکس ہنٹنگ والا ایش ڈے میں تو بھائی نظر نہیں آیا تو باقی آپ دیکھ سکتے ہو کلرز گیرا کافی صحیح یہ نکار رہا ہے اب اس میں دوستو ڈیول کیپچر کی اپشن بھی دیکھنے کو آپ کو مل جاتی ہے تو وہ بھی آپ اچھے سے یہاں پر یوز کر سکتے ہو اس ٹائم میں بھائی آپ دیکھ سکتے ہو دھوپ اچھی خاصی نکلیے تو میرے کلرز گیرا جو شرٹ کا کلر ہے وہ بھی کافی اچھے صحیح یہ منٹین کر رہا ہے اور بیگراؤنڈ میں بھی بھائی کافی اچھا کلر آپ کو دے گا تو دوستو اگر سنسیٹ کے بعد میں یہاں پر ویڈیو کوالٹی کی بات کروں تو آپ دیکھ سکتے ہو ویڈیو آپ کو انڈر ٹوانٹی تھاؤزنٹ یا ٹوانٹی تھاؤزنٹ کے رینج کے اس حساب سے بھائی کافی ڈیسینڈ سی دیکھنے کو ملتی ہے آج موسم بھی دھوڑا بہت یہاں پر خراب ہے تو اس حساب سے بھائی جو ویڈیو کوالٹی نکل کر آ رہی ہے تو آپ کو یہاں پر کافی ٹھیک ٹھیک سی دیکھنے کو مل جاتی ہے اور میں اگر دوسرے فیچرز یہاں پر جو اس فون میں دیکھنے کو ملتے ہیں اس حساب سے بات کروں تو کافی صحیح کوالٹی آپ کو یہاں پر مین کیمرے سے دیکھنے کو مل جاتی ہے اس میں OIS بھی ہے تو سٹیبلیجیشن آپ دیکھ سکتے ہو کتنے اچھے طریقے سے یہاں پر منٹین کرتا ہے اور فوکس کی بات کروں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو فوکس میں ایسا کوئی سچ ایشو نہیں ہے تو ایک دم یہاں پر یہ فوکس بھی کر رہا ہے اور باقی دوستو ابھی اتنی زیادہ بھی یہاں پر لو لائٹ نہیں ہے تو نوائز یہاں پر آپ کو اس لائٹ میں تو بھائی کافی کم دیکھنے کو ملتی ہے بات کریں الٹرا وائٹ کیمرہ کی یہاں پر تو الٹرا وائٹ کیمرہ میں بھی جو آپ کو ابھی کوالٹی دیکھنے کو مل رہی ہے وہ میں کہوں گا کہ بھائی تھوڑی بہتر ہو سکتی تھی لیکن اگر میں بہت سارے فیچرز جو اس میں دیکھنے کو ملتے ہیں اسی صاحب سے بتاؤ تو اونوست آپ کو ٹھیک ٹھیک سی کوالٹی دیکھنے کو مل جاتی ہے کیونکہ بھائی اس رینج میں جو الٹرا وائٹ کیمرہ ہے وہ ویسے بھی سارے سمارٹ فون کا اچھے سے ورک نہیں کرتا ہے خاص کر جو لو لائٹ کنڈیشن کے اگر میں بات کروں تو آپ دیکھ سکتے ہو جس سائیڈ وہاں پر لائٹ ہے تو وہاں پر جو ڈانیمی کریں جو اتنی صحیح آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتی ہے لیکن اگر میں بات کروں اس سائیڈ تو یہاں پر آپ کو جو ڈانیم کریں جو کافی ٹھیک ٹھیک سی دیکھنے کو مل رہی ہے تو یہ کچھ ڈیفرینس آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا مین کیمرہ اور الٹرا وائٹ کیمرہ میں تو اس میں دو ہی کیمرہ ہے اس میں آپ کو ٹیلی فوٹو لینز تو دیکھنے کو نہیں ملتا ہے تو بھائی اس میں آپ کو نائٹ ویزن بھی 0.5 ایکس اور الان ایکس دونوں پر دیکھنے کو مل جاتا ہے تو جیسے کی وان ایکس کا شورٹ آپ دیکھ سکتے ہو بھائی آگ لگی ہوئی تھی تو کافی اچھے س بھائی کلرز گرہ اس نے کیپچر کیا اگر میں بھائی سارے کیمرہ اتنے ہی آس پاس اس کے یہاں پر کام کرتے تو اگر میں میں یہاں پر لائٹ میں بات کرو نائٹ میں تو جب آپ لائٹ کے نیچے فوٹو لیتے ہو پھر بھی بھائی کافی اچھے سی ایکسپوزر وغیرہ یہ یہاں پر سنبھال لیتا ہے تو ایس ایچ یہاں پہ کوئی مجھے ایشو نظر نہیں آیا بھائی اگر میں بات کرو یہاں پر نائٹ موڈ آن کرنے کے بعد کیسی فوٹوز آتی ہے تو بھائی ون نیکس میں آپ دیکھ سکتے ہو کالرز کافی زیادہ فیڈڈ سے آپ کو لگے گے لیکن آپ کافی اچھی یہاں پر پھر بھی ایمیجز نکال سکتے ہو اس کے پرائز کے سافت سے بھائی میں کہوں گا ٹھیک ہے پھر الٹر وائڈ میں یہاں پر کافی زیادہ سینیریو چینج ہو جاتا ہے لائٹ کافی زیادہ ڈیما آپ کو دیکھنے کو ملے گی تو یس الٹر وائڈ میں ٹی شٹ کا کلر بغیرہ کافی صحیح سے یہاں پر اڈیسٹ کر رہا ہے باقی دوستو اگر میں بیک گراؤنڈ کی بات کرو تو تھوڑی بہت ڈائنیم کرنج اور اچھی ہو سکتی تھی دیکھیں دوستو اگر میں بات کرو یہاں پر پورٹیڈ موڈ کی پورٹیڈ موڈ آپ دیکھ سکتے بھائی کافی صحیح ہے فرنٹ کیمرے سے کلر یہاں پر ایکیوریسی میں کہوں گا ملعب دس میں سے آٹھ نمبر آپ دیکھ سکتے ہو کلر ایکیوریسی کے لیے باقی اگر جب پیچھے آپ دیکھ سکتے ہو میری تھوڑی سی جو بیکراؤنڈ ہے وہ یہاں پر ایکسٹر برائٹ ہو چکا کیونکہ پیچھے یہاں پر لائٹ تھی لیکن پھر بھی کافی اچھے سی اڈجسٹ کیا گیا اس کے دوارہ اور فوکس یہاں پر میرے چہرے پر پھر بھی کافی اچھا ہے اس کے بعد نورمل شوٹ کی بات کرتے تو بھائی ڈائنیمک رینج میں آپ کو بات کروں اگر دوسری سائٹ کی یہاں پر تو بھائی یہاں پر تھوڑی سی قوالٹی گر جاتی ہے اور ایکس پوزر دوستو آلموسٹ ڈیسینٹ سا یہاں پر کر لیتا ہے ٹھیک ٹھیک سا فرنٹ کیمرے سے اور اب جو ویڈیو ریکارڈ ہو فول ڈی میں ریکاری ہے تو بھائی جو سلو موشن ویڈیو ہے وہ کافی اچھی یہاں پر نکال دیتا ہے ایسے کوئی زیادہ ہیٹ بھی نہیں ہوتا ہے جب آپ کیمرہ کافی زیادہ یوز کر ہوگے تو نارمل کنڈیشن میں یہاں پر اگر آپ اسے یوز کرتے تو کافی صحیح یہاں پر اس فون میں اگر آپ کوئی دکت یا پریشان ہی باقی میں آپ کو بھائی کومنٹ سیکشن میں یہاں پر انصر دینے کی پوری ٹرائے کروں گا اور یہ بھائی ٹائم لیس ویڈیو ہے تو اسے بھی دیکھ سکتے